موسیقی یار ویڈیو کیوں نہیں آئی میں کلکی کی ویڈیو کا ویٹ کر رہا ہوں بتاؤ کیا ہو رہا ہے یہ وہ تو گائز ایک بات تو مجھے سمجھ آگئی کہ بھائی صاحب اس فلم کا کریس تو ہے کیونکہ گائز دیکھو میں کیا ہوں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہوں پھر بھی بہت سے بھائی لوگ دوست اپ ڈیٹس مانگ رہے ہیں تو میں سوچ رہو کہ جو بڑے بڑے یوٹیوبر سے مجھ سے بھی بڑے بڑے یوٹیوبر سے کرٹک سے ان کا کیا حال ہوا پڑا ہوگا خیر کوئی بات نہیں ٹینشن نہیں لینی بہت ساری اپ ڈیٹس ہیں سپیشلی اوفیشل اپ ڈیٹس لے کر رہے ہیں جو کہ میکرز کی طرف سے آئی ہے کل رات ہو ہی جو کہ بھی سٹارٹنگ میں بھی میں نے آپ کو سنائی اور دکھائی ابھی وہ کیا ہے اس پر بھی بتاؤں گا اس کے ارابہ بھی بہت سی نیوز ہے ساری کی ساری دیکھتے ہیں لیکن بھائی صاحب ویڈیو کو لائک جس بھائی نے ابھی تک نہیں کیا تو کیا کرے یا لائک ایک بٹن پہ کلک کرنا ہے لائک کا دون سب سے پہلے ہم بات کریں گے اوفیشل اپ ڈیٹس کی اس کے بعد ساری باتیں نیوز یہ ہے کہ خود میکرز نے یہ اوفیشلی کنفرم کیا ہے کہ دارلنگ پرباز نے کلکی کی شوٹنگ کو ریپ اپ کر دیا ہے یس میرا بھائی یعنی کہ پرباز کو اب چھوٹی مل چکی ہے انہوں نے کلکی فلم جو بھی شوٹنگ انہوں نے کرنی تھی وہ کمپلیٹ کر لی ہے اور وہ ایک پاؤں ہلا آ رہے تھے آپ نے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں دیکھا اب گئیز اس کے بیک گراؤنڈ پر ایک میوزک ایک بی جی ایم ہے یا میوزک کے لیرکس بج رہی ہیں کچھ اس طرح کا وہ لیرکس بڑے الگ طرح کے تھے پتہ نہیں کس طرح کے تھے مجھے تو سمجھ بھی نہیں آئے اب گئیز یہ کیا تھا تو بیس یہ پتہ کیا تھا جو میں لازد دنوں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ڈارلنگ پرباس اینڈ دیشہ پڑھانی میں ایک بیس صاحب ڈانس نمبر آئیٹم سانگ جو ہے وہ شوٹ ہو رہا ہے تب مجھے خود کی اپ ڈیٹ پر بیلیو نہیں ہے میں نے کہا یہ کلکی جس طرح کی فلم ہے اس میں ڈانس نمبر یہ لوگ کس طرح سے ڈال رہے ہیں لیکن وہ اوفیشل نیوز تھی کنفرن نیوز تھی بھئی صاحب ابھی جو لاسٹ سکیجول ہوا ہے ڈارلنگ پرباس کا نوٹ فلم کا فلم کا نہیں جو ڈارلنگ پرباس کا لاسٹ سکیجول ہوا ہے وہ بھئی صاحب ڈانس نمبر ہی تھا بھئی ایک ڈانس نمبر کا شوٹ کیا گیا ہے اور وہ ہمیں کلکی میں دیکھنے کو ضرور ملے گا لیکن یہاں پر میں پھر آپ کو بولوں گا کہ یہ اپ ڈیٹ تو اوفیشل کنفرم ہے کہ ہاں بھئی ڈانس نمبر شوٹ کیا گیا ہے دیشہ این پرباس کے بیچ میں لیکن بھئی صاحب یہ ابھی پارٹ ون میں ہی دیکھنے کو ملے گا یا پارٹ ٹو میں آئے گا یہ کنفرم نہیں ہے کیونکہ میکرز نے پارٹ ون کی شوٹنگ کو کافی کیا پہلے کمپلیٹ کر لیا تھا ایک مہینے پہلی اب یہ اس کے بعد والے کچھ پیچ اپ ورس کچھ اور بھئی صاحب سکیجول کو شوٹ کر رہے تھے تو یہ کم آنے والے ہیں پارٹ ٹو کے لیے ہیں پارٹ ون کے لیے نوٹ کنفرم لیکن ڈانس نوبر شوٹ ضرور ہوا ہے اس کے بعد بھئی صاحب آ جاتے ہیں ہم اوبرال اپ ڈیٹس پر جو کہ میں کہتا ہوں کمال ہونے والی ہیں کمال اس طرف سے کہ بھئی صاحب ایلٹھ آف مارچ ییس آٹھ نریخ جس کا میں نے آپ کو بہت زیادہ بتا کے رکھا ہے کہ اس دن آپ کو پوسٹر تو ضرور دیکھنے کو ملنے والا ہے یعنی کہ پوسٹر تو ڈن ہے لیکن اب وہ جو میں نے ٹیزر کی بات کی تھی تو گائز لگ رہا ہے کہ ٹیزر میکرز ریلیس کرنے کے موڈ میں ہیں کل دو جو ٹیزر کی ڈیوریشن تھی وہ ریولڈ ہوئیں اب گائز وہ ریومر ہی تھا وہ میں آیاں پر آپ کو بتا کے ایسی آپ کی فیلنگز کو ایکسائیڈ نہیں کرنا چاہتا وہ جو دو ملنگ کے رن ٹائم تھے کہ اتنا اتنا ہونے والا ہے ٹیزر اور آٹھ تاریخ ہوئے گا لیکن ابھی ملنگ کے اپ ڈیٹس اس طرح کی آنا سٹارٹ ہو گئی ہے کہ میکرز پلان کر رہے ہیں کہ ایٹھ آف مارچ کو وہ بائی صاحب کوئی نہ کوئی یعنی کہ ٹیزر کو ریلی ضرور کریں یہ ساری باتیں گائز میں آپ کو پتہ ہے کیوں بتا رہا ہوں آپ لوگ خود سوچو کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے مطلب کہ فلم آن ٹریک ہے پوسٹ مونڈ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یاد رکھیں میں ایک بار پھر سے بولوں گا پوسٹ مونڈ کی نیوز جہاں سے آئی تھی نا وہ کوئی سورس اتنا بڑا نہیں ہے لیکن بھائی صاحب اس کی اپ ڈیٹس اتنی تگڑی ہیں اتنی تگڑی ہیں کہ جسٹ اس بندے نے یہ بھائی صاحب بتایا کہ کل کی پوسٹ مونڈ ہو سکتی ہے پورا کا پورا سوشل میڈیا ہیل گیا پورا کا پورا سوشل میڈیا تو آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کیا پاورفل بھائی صاحب اس کے جو ہوتی ہیں لیکن ابھی میکرز جس طرح سے اپ ڈیٹس دے رہی ہیں جس طرح سے ٹریک پر چل رہی ہیں لگ نہیں رہا کہ یہ فلم پوسٹ پون ہونے کی طرف جا رہی ہے یہ آن ٹریک اینڈ نائیت مائی کو آئے گی ابھی لیٹسٹ اگر میں آپ کو بتاؤں اس فلم کو لے کر کیا ہو رہا ہے تو اس فلم کا لاسٹ سکیجول چل رہا ہے پہلے میں نے آپ کو پرباس کا لاسٹ سکیجول بتایا ابھی اس فلم کا لاسٹ سکیجول چل رہا ہے اب آپ کو پتہ بھی ہے یہ نیوز پہلے بھی آ چکے ایک مہینے پہلے تو یہ اب دیکھنا ایپورٹٹ ہوگا کہ میکرز پوسٹ کریڈٹ سین کیلئے شوٹنگ کریں پارٹو کیلئے کریں جو بھی کریں لیکن لاسٹ سکیجول ہے یعنی بس اب شوٹنگ کو ریپ اپ کیا جانا ہے پوسٹ پروڈکشن کا کام میکرز نے ساتھ ساتھ کیا ہے ساتھ ساتھ کر رہی ہیں بڑے بڑی کمپنیز کے پاس اس کی وی ایف ایکس کا کام ہے جو کہ ٹائم ٹو ٹائم بھائی صاحب اپنا کام کر رہی ہیں اور سب کچھ آن ٹریک ہے اور ایٹ آف مارچ کو میکرز جب نیو پوسٹر ریلیز کریں گی تو نیو پوسٹر کے ساتھ ساتھ وہ نیو ریلیز ڈیٹ بھی آناؤنس کریں گے اور مینی مینی چانسز کے ٹیزر آ سکتے ہیں بٹ بھائی صاحب ایک بات یاد رکھئے گا اگر اس فلم کا ٹیزر ریلیز نہیں کیا جاتا ایٹ آف مارچ کو تو پھر ہائیلی چانسز ہیں کیونکہ ایک اور اپ ڈیٹ تو پکی اوفیشل ملکہ کی سمجھو کہ میکرز کی طرف سے ہی ہے بڑے بڑے سورسز کی طرف سے ہی ہے کہ فرسٹ ویک آف اپریل میں اس فلم کا ٹریلر ہے اور میں نے اس پر آپ کو اپ ڈیٹ دی تھی کہ فرسٹ ویک آف اپریل میں ٹریلر کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ فلم نے آنا ہے نائنٹ آف مائے کو یعنی کہ فلم کی ریلیز سے ایک مہینہ پہلے ٹریلر ریلیز کرنا میری نظر میں بھائی صاحب بلکل بھی اچھا نہیں ہے کیونکہ پبلک بھول جاتی ہے بھائی صاحب پبلک کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ ہاں بھائی یہ کونٹینٹ آیا ہوا ہے اس فلم کو دیکھنا ہے تو that's why اگر جتنا ریلیز دیٹ کے آس پاس ٹریلر اب خود سوچو نا بھائی صاحب اب مجھے بتاؤ جتنا پاورفل ٹریلر کیوں نہ ہو جتنا بھی پاورفل ٹریلر کیوں نہ ہو اگر بھائی صاحب ٹریلر نائیت آف ماے سے دس دن پہلے ریلیز کرو تو کیا ایفیکٹ پڑے گا اور ریلیز ریٹ سے ایک مہینہ پہلے ریلیز کرو ٹریلر تو کیا ایفیکٹ پڑے گا ایک مہینہ جب پہلے ریلیز کرو تو پبلک کتنے دن یاد پبلک بھول جاتی ہے کہ اس پبلک کو ڈیلی کچھ نہ کچھ نیا چاہیے یہ بات آپ یاد رکھے گا دس پندرہ دن بعد پبلک نہ مائنڈ سے نکالا سٹارٹ جائے گا لیکن اگر آپ دس دن پہلے ریلیز کرتے ہو تو الیک سینہ کا اب ناؤ یہاں پر ٹویسٹ ٹویسٹ یہ ہے کہ اگر تو بھائی صاحب ٹیزر یلو گیٹ مارچ کو نہیں ریلیز کرتے then highly possibility اس فلم کے دو کونٹنٹ ہوں گے ویڈیو یعنی دو ٹریلرز ہوں گے اب بھائی میں ایک ہی بات بولوں گا کہ میکرز جو ہیں وہ سالار والی مسٹیک نہ کرے نہیں کرنا چاہیے تھا میکرز کو ڈائریکٹ تو سالار ویلیز ٹریلر تھا وہ ڈیلی اب دیکھو نا اس وقت میں اور پہلے میں دونوں میں سٹوری ٹیڈنگ تھی فٹ تھے لیکن دوسرا ٹریلر تو ملک اینڈ ہی لیول تھا لیکن جو بھی ہے وہ میکرز ہم سے بیتا جانتے ہیں تو یہ کچھ میرا ماننا ہے باقی ابھی اب تھوڑا سا اور ویٹ کرو ایک دو دن میں اور بہت کچھ پتا چال جائے گا ایون کہ ابھی ٹوئنٹی سکسٹ آج ڈیٹ کیا ہے بھائی سب میں ایک دہا ڈیٹ چیک کرو ٹوئنٹی فورت آف فیبرری ٹوئنٹی سکسٹ آف فیبرری یعنی کہ پرسو مینی مینی چاسس کے میکرز کی طرف سے کیا پتا کوئی اور آفیشل اپ ڈیٹ ملے یا میکرز خود نہ دے سورسز کو دے دے کیسے بھائی سب ٹوئنٹی سکسٹ آف فیبرری ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو یعنی کہ ٹھیک اچھ سے چار سال پہلے دو ہزار بیس ٹوئنٹی سکسٹ آف فیبرری کو کل کی فلم کی اناؤنسمنٹ کی گئی تھی چار سال پہلے تو بھائی سب کیا پتا مینی مینی چانسس کے کوئی نیوز دی دی جائے کیونکہ پہلے یہ بھی نیوز آئی تھی کہ بھائی سب اب فیبرری کے لاسٹ لاسٹ دنوں میں کچھ اپ ڈیٹ آئے گی تو کیا پتہ پرسو کوئی اپ ڈیٹ آ گیا تو ویٹ کر لیتے ہیں پرسو زیادہ دور نہیں ہے تو خیر دوستو یہ کچھ اپ ڈیٹس ہی کل کی کو لے کر جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی ناؤ آپ لوگ مجھے بتاؤ اگر کل کی نائنٹ آف مائے کو ہی آتی ہے تو اس کو اپننگ کیسی لے گی اگر ٹیزر ٹریلر بوال لاول جاتے ہیں تو کیونکہ میں نے آپ کو کیا بولا ابھی سٹارٹنگ میں بھائی سب تیلگو انڈسٹری کی کوئی بڑی فلم اب بلکل بھی نہیں ہے اس سے بھی اچھی بات نائنٹ آف مائے تک ہندی بیلٹ کی بھی کوئی بڑی فلم نہیں ہے ابھی بھائی سب والی موڈ کی نیکس بڑی فلم بڑے میاں چھوٹے میاں ہے بڑی فلم چھوٹی موٹی تو آنے والی ہے شیطان آنے والی ہے بھائی صاحب یدہ آنے والی ہے بڑے فلم ہے لیکن بڑے میاں چھوٹے میاں کے امید ہے کہ وہ چلے گی تو وہ عید پر آنے والی ہے اور عید بھائی صاحب نائنٹ آف مائے سے ڈائریکٹلی ایک مہینہ پہلے آ رہی ہے تو چانسز بہت ہے آپ لوگوں کا اس بارے میکر کرنے نیچے ضرور بتائیے گا فیلحال کے لیے تیوپ سب کو ویڈیو پسند لگا تو پسند ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور اگلی آنے والی ویڈیو تک اپنا خیال رکھئے گا تھنکس فور ووچنگ